ڈی ایم کے چیئمن صاحب جو کہ سرونگ لیفٹرین جنرل ہیں ڈی جی ایف ڈی گلو او باقی برکیٹی ایز اور بہت سارے ایم پی ایز ہم سارے پیٹ کے افتدا کیا کر رہے تھے ہم افتدا کر رہے تھے ایک نالے کا ہم یہ نہیں افتدا کر رہے تھے کہ کوئی چان پر چلا گیا ہے کوئی میریک پر چلا گیا ہے کوئی آٹیفیشل انٹلیجنس پر پاکستان نے بڑا کام کر دیا ہے یا کوئی سپیس سیٹلائٹ لانچ کر رہے ہیں یا کوئی بولٹ ٹرین لانچ کر رہے ہیں ہم نالے کا چطا کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے کہ پہلے کبھی ہوا ہی کچھ نہیں کام ہی کسی نہیں کیا دیفور خان صاحب کی قیادت میں یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام اور بڑے بڑے کام مل کے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کو ایک پش کر رہے ہیں ٹونٹی فرس سینچری بزنس ہب بنانے میں اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اکنومک ریوائیول یا پاکستان کا پوٹنشل جو اکنومک پوٹنشل پاکستان میں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ شہر کراچی کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بزنس ہب بنائیں اگر آپ نے شہر کراچی کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جیسے کہ دنیا کے بڑے بزنس ہبز ہیں میں لنڈن امریکہ کی اور نیویوک کی بات ہی نہیں کرتا ہوں میں تو در دبائی کی اور باقی جہاں کی بات کر لیتا ہوں جو ہمارے خطے میں اگر آپ نے کراچی کو ایک انٹرنیشنل بزنس ہب بنا دیا پاکستان کی پوری اکنومک ایکٹیویٹی یہی سے جنریٹ ہوتی ہے انہی دو پورٹس کے ساتھ بزنس انڈسٹری بھی آئیں ٹریڈ بھی آئیں انڈسٹریل زونز بھی آئیں پیسہ بھی آئیں ایوریسنگ is available صرف گورننس کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہماری سب کی ملکے یہ کوشش ہوگی کہ ہمیں شہر کو ٹرانسفارم کریں یہ شہر ٹرانسفارم ہوگا تو یہ صوبہ بھی ٹرانسفارم ہوگا اور یہ ملک بھی ٹرانسفارم ہوگا once again سبادی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہ شروع کرنے کا میں چاہتا ہوں کہ باقی پورٹ کاسم سے بھی ہمیں لنکیجز بنانے وہ تھوڑا پورٹ کاسم کو بھی ہلائیں جلائیں وہاں بھی شاید کام ہو جائے وہاں بھی وہ کول کا بھی جو کام ہے کول بھی ہمارا ویری امپورٹن کول بھی شد سارٹ ٹرانسپورٹنگ آن آن ریلویز آم آئل بھی شد سارٹ ٹرانسپورٹنگ آن ریلویز جو ہم کر سکتے ہیں خاص طور پر اب کنٹری تو جو بھی کار کو ہم ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں ریلویز سے بھی ہمیں ہمیں کرنا چاہیے ہمارا نیشنل اساس ہے سکتے ہیں خوارد انہی چیز سکتے ہیں شکریہ شکریہ ڈیوز آم آل بھی شکریہ 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 شکریہ